پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حدیث سہل ابن عبداللہ التسطری کہا کرتے تھے الدنیا کل ہا جہل اللہ العلم فیہا دنیا ساری کی ساری جہالت ہے سوائے علم والعلم کل ہا وبال اللہ العمل بھی اور علم جتنا بھی انسان کے پاس ہو اس وقت تک وبال ہی رہتا ہے جب تک اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا والعمل کل ہا باء منصورا اللہ الاخلاص فی اور عمل سارے کا سارا دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا حباء منصورا ہو جائے گا جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو والاخلاص فیہی انت منہو علا وجل حتی تعلمہ القبل املا اس اخلاص کے ساتھ بھی یہ خوف ہونا شایئے یہ پتہ نہیں عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا امام غزالی رحمت اللہ علی نے انسانوں کی کچھ ایسی صفات کا تذکرہ کیا ہے جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر چار قسم کی صفات ایسی ہیں جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے کہ بہت برے راستے پر چل نکلا ہے نمبر ایک صفات ربوبیت تکبر بھڑائی حب المدح والسنہ تعریف کو اور سنہ کو پسند کرنا عزت طلب الاستعلاء بلندی کو طلب کرنا یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے لائک ہیں انسان کے لائک نہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ عزت میری ہی ہونی چاہیے مجھ سے بڑا کوئی عزت والا نہیں ہے فخر کرتا ہے صرف تعریف سننا ہی پسند کرتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اپنے آپ کو ان صفات ربوبیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے یہ مخلوق ہے یہ خالق کی صفات کی طرف سوچنا بھی اس کے لئے اس کی ہلاکت کے راستے کو آسان کرتا ہے اور بعض لوگ تو ان چیزوں کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں یہ اس سے بڑا فتنہ ہے دوسری صفات جس کے قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے وہ ہیں صفات شیطانی ہیں شیطانی صفات کسی کے بارے میں حسد کرنا بغاوت کرنا حیلے کرنا والخداع والمکر والغش مکاری کرنا دھوکہ دینا اور نفاق اختیار کرنا والامرو بالفساد اور فساد کا حکم کرنا یہ ساری صفتیں شیطان کی صفتیں ہیں وہی اس طرح کی کاموں کا حکم بھی دیتا ہے اور وسط بھی ڈالتا ہے اور اس کو مزین بھی کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو اس نے لگا رکھا ہے اس کام پر تیسری قسم کی صفات ہیں صفات بہیمی ہیں ایسی صفات جس کو اختیار کرنے سے انسان جانوروں کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے ان صفات میں سے برائی کو پسند کرنا اور پیٹ اور اسی طرح خاش نفس کے پیچھے چل پڑنا جس کے نتیجے میں بدکاری جس کے نتیجے میں چوری جس کے نتیجے میں انسان قتل و غارت کرتا ہے لوگوں کے مال لوٹتا ہے اور اس معمولی دنیا کے پیچھے اپنا ایمان بیج دیتا ہے ایک چوتھی صفت بھی ہے صفات سبعیہ درندہ صفت انسان اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر حقد آ جائے انتہا درجہ کا غضب اور غصہ آ جائے تحجم آ جائے کہ وہ مو زور گھوڑے کی طرح چڑھ دوڑے اور وہ کسی کو قتل کرنے سے بھی نہ شرمائے اور زبردستی مال لوٹنا یہ سارے طریقے یہ درندوں کی ہوتے ہیں کہ انسانوں کے اندر یہ صفات نہیں ہونے چاہیے نتیجتاً یہ صفات انسان کی جب پیدا ہو جائیں اس کو سمجھ لینا چاہیے وہ انسان نہیں وہ ایک چلتا پھرتا درندہ نظر آ رہا ہے ان چار قسم کی صفات سے جب تک انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا اس وقت تک یہ خواہشات نفس کے شکنجے سے آزاد نہیں ہو سکتا اس لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے جو شخص شہوتوں کے پیچھے چلتا ہے وہ خیر کی تعفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے من استحوزت علیہ الشہوات انقطعت عنہ مواد التوفیق یہ شہوتوں کے پیچھے چلتا ہے تعفیق کی محبت سے دور ہو جاتی ہے اور تعفیق ختم ہو جاتی ہے احمد بن ابی الحواری بیان کرتے ہیں میں نے ابو سلیمان الدارانی سے کہا لم اوتر البارحہ ولم اصل رکعتی الفجر ولم اصل الصبح فی جماعہ میں رات بھی تر بھی نہیں پڑ سکا سبو کی نماز باجمات بھی نہیں پڑ سکا سبو کی سنتیں بھی نہیں پڑ سکا تو انہوں نے فورا کہا بما کسبت جداک واللہ لیس بظلہ من لیلعبید شہوتاً اصبتا یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے تم کسی شہوت کو پہنچے ہو اس کے مرتقب ہوئے ہو اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے کس کمال کی سوچ تھی صلف کی عامر بن قیس رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا اصبح جب وہ سبو کرتے ہیں اللہم ان الناس قد انتشروا لحوائجہم و ان حاجتی ان تغفر لی اللہ سبو ہوئی سب لوگ اپنے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے نکل گئے لیکن اللہ میری ضرورت یہ ہے ان تغفر لی کہ تُو مجھے معاف کر دے میری ایک ہی ضرورت ہے اور یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے اس سے بڑی کوئی بھی نعمت نہیں ہے کہ انسان کو اللہ معاف کر دے شہوت اگر انسان پر غالب آ جاتی ہے تو وہ عبادت کی لذت سے بھی محروم ہو جاتا ہے بشر بن حارس کہا کرتے تھے لا تجد حلاوت العبادہ حتی تجعل بینک و بین الشہوات حائطا من حدید اس وقت تک تمہیں عبادت میں لذتی نہیں آتی جب تک تم اپنے اور شہوت کے درمیان لوہے کی ایک دیوار نہ بنا بلکہ فضیل ابن عیاض نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی لَا يَكْمُلُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْسِرَ اللَّهَ عَلَى شَهْوَتِ انسان صفت عبدیت میں اس وقت تک کمال نہیں حاصل کرتا جب تک وہ اپنی شہوت پہ اپنے رب کی بات کو بھی مقدم نہ کرے جب تک وہ اپنے رب کی بات کو مقدم نہیں کرتا اپنی شہوت پہ اس کی صفت عبدیت بھی پورے نہیں ہوتی وگرنا تو اللہ کی بہت ساری مخلوق ہیں صلف نے اسی رئیے خواہش پرست انسان کی یہ پہچان پیش کر دی ہے وَعَلَامَةُ الْحَوَى مُتَابَعَةُ الشَّهَوَاتِ خواہش پرست انسان کیا کرتا ہے وہ شہوتوں کی پیروی کرتا ہے مِفْتَاحُ لِعِبَادَةِ الْفِقْرَةِ عبادت کی چابی یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں میں غروب فکر کرے وَعَلَامَةُ الْتَوَكُلِ انْكِطَاعُ الْمَطَامِعَةِ توقل کا زاویہ اور توقل کی علامت یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی تمہیں اور لالج کو اپنے سے دور کر دے صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے بلکہ قرآنِ مجید نے تو ان ساری باتوں کی ایک ایسی منتحی کڑی پیش کر دی ہے کہ یہ شخص تو توبہ کی توفیق کی طرف بھی نہیں جاتا ہے اس کی توبہ کے سامنے رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے جب یہ شہوتوں کا غلام بن جاتا ہے ارشادِ ربانی ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا اللہ تو تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو شہوتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کی خواہش ہے کہ اس طرف آجاؤ تو ایسے لوگ بھی انسان کی توبہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں جو شہوتوں کے اسیر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ مجھے بہت خوف ہے اقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں محصد احمد کی روایت ہے وولیم فور پیج ون ڈبل فائی اِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِسْنَتَئِن دو چیزوں سے مجھے بہت خوف ہے القرآن واللبن اما اللبن قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے دودھ بھی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اگر دودھ والے شہوتوں کے پیچھے لگ جائیں نمازیں چھوڑ دیں تو انہوں نے نعمت کی قدر ہی نہیں کی رہا قرآن تو فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ فَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ ڈر یہ ہے کہ منافق اگر قرآن سیکھ لیں گے تو اس کے ذریعے مومنوں سے جھگڑا کریں گے اور عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے فائیو زیرو ایٹ یا نعای العرب یا نعای العرب تین مرتبہ آپ نے فرمایا اِنَّا أَخْوَ فَمَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّيَّا وَالشَّهُوَةَ الْخَفِيَّةِ میں تم سے دو چیزوں سے بہت خوف کھاتا ہوں کہ تمہارے اندر ریاکاری نہ آ جائے اور خفیہ شہوت نہ آ جائے الشہوة الْخَفِيَّةِ انسان دل ہی دل میں سوچے کہ ساری دنیا جو ہے وہ لٹ جائے لٹتی ہے لیکن مجھے ایک ہی مان سے وہ رہدہ ملنا چاہیے ساری دنیا تہس نہس ہو جائے مجھے یہ مال ملنا چاہیے ساری دنیا کا جو بھی حشر ہو جائے میری یہ تمنا پوری ہونے چاہیے ایسی باتوں سے ہلاکتیں ہوتی ہیں کبھی فائدہ نہیں ملتا اس لئے سلف کی یہ کہا کرتے تھے بعض ایسی شہوتیں ہیں جو انسان کو لمبا غم دیتی ہیں وہ غم ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اور اس قدر انسان کو ذلت کی طرف لے جاتی ہیں کہ یہ جہنم کی سواری بن جاتی ہے اللہ زلجلال نے قرآن مجید میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور فرمایا ان کے بعد ایسی لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور سبب کیا تھا وہ شہوتوں کے پیچھے لگے ان کے سامنے نمازوں کی کوئی حیثیت نہ رہی اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان قریب وہ جہنم میں جا گریں گے سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سمّا يَكُونُ خَلْفٌ مِن بَعْدِ سِتِينَ سَنَةِ اضاع الصلاة ساٹھ سال کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اگر توبہ نہ کی تو جہنم میں جائیں گے سمّا يَكُونُ خَلْفٌ پھر ایسے لوگ آئیں گے يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيهِمْ جن کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے وَيَقْرَؤُ الْقُرْآنَ ثَلَاسَتٌ اور قرآن پڑھنے والے بھی تین قسم کے ہوتے ہیں مُؤْمِن وَمُنَافِقٌ وَفَاجِر مُؤْمِن مُنافِق اور فاجر بشیر راوی کہتے ہیں فَقُلْتُ لِلْوَلِيد مَا هَا أُولَئِ السَّلَاسَةَ یہ تین کون ہیں فَقَالَ الْمُنافِقِ كَافِرٌ بِهِ مُنافِق تو اس قرآن کا انکار کرنے والا ہے وَالْفَاجِر يَتَأَكَّلُ بِهِ اور فاجر صرف اس کو کمائی کا ذریعہ سمجھتا ہے وَالْمُؤْمِن يُؤْمِنُ بِهِ اور مومن کا کام ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان ہی لاتا ہے حسن بن محمد الجریری کہا کرتے تھے اَسْرَعُ الْمَطَایَا إِلَى الْجَنَّةِ اَزْزُهُدُ فِي الدُّنِيَا تیز ترین سواری جو جنت کی طرف جاتی ہے وہ ہے دنیا میں زہد اختیار کرنا وَأَسْرَعُ الْمَطَایَا إِلَى الْنَّارِ حُبُّ الشَّحَوَاتِ اور جس نے جہنم کی طرف تیز سواری پہ بیٹھ کے جانا ہے اسے شہوتوں پہ اپنے آپ کو لگا لینا چاہیے اور شہوتوں کی محبت اسے حاصل کر لینا چاہیے فَمَنِ اسْتَوَاعَ عَلَى مَتْنِ شَحْوَةٍ مِنَ الشَّحَوَاتِ أَسْرَعَ بِهِ الْقُوْدُ إِلَى مَا يَكْرَحَ أَسْرَعَ الْقَوَدُ إِلَى مَا يَكْرَحَ اگر وہ شخص وہ شہوتوں کے اوپر سوار ہو جاتا ہے تو بہت جلد وہاں چلا جاتا ہے ان کڑیوں میں جو اسے پسند نہیں کاش یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے جو ایک اعرابی نیک دہاتی نے اپنے بیٹے سے کہی تھی یا بنائی من خاف الموت بادر الفوت جو شخص موت سے ڈرتا ہے وہ اس بات میں بھی جلدی کرتا ہے کہ کوئی چیز مجھ سے فوت نہ ہو جائے وَمَنْ لَمْ يَكْبَحْ نَفْسَهُ عَنِ الشَّحَوَاتِ بَادَرَبِّهِ إِلَى الْحَلَكَاتِ جو اپنے نفس کو شہوتوں سے نہیں روکتا وہ اسے ہلاکتوں کے طرف لے جاتا ہے وَالْجَنَّةِ وَالْنَّارِ أَمَامَكْ جنت اور جہنم تمہارے سامنے ہیں جس راستے کو چاہتی ہو اختیار کر لیں شہوتوں کو اختیار کرنے کے ان دس نقصانات کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان شہوت کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے سمرات کیا ہے اِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّةٍ بِالْمَكْرِ اِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّةٍ بِالْمَكَارِ وَإِنَّ الْنَّارَ حُفَّةٍ بِالشَّحَوَاتِ فَمَنِ اطْطَلَعَ الْحِجَابِ وَاقَعَ مَا وَرَاءَهُ وَرَاءَهُ اللہ نے یہ پردے لگائے ہیں جنت میں جانے کے لئے سختیوں کے پردے ہیں برداش کرنا ہے نیکیاں کرنی ہیں جہنم کے لئے جو پردے لگائے ہیں یہ شہوتوں کے پردے ہٹیں گے تب جہنم آ جائے گی جو شخص ان پردوں کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے پھر اس کی خاش ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی دیکھوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے تو پیچھے اسے جہنمی نظر آئے گی اس دیئے اہلِ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ شہوات کو ترک کر دیتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو مؤمن کے لئے جیل خانہ ہے اور کافروں کے لئے جنت ہے تو جیل کا قیدی جو ہے وہ اپنی خواہشات تھوڑی پوری کرتا ہے اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ کس طرح میں اپنی اس مصیبت سے آزاد ہو جاؤں اہلِ ایمان کی نشانی ہونے کا معنی یہ ہے فواد عبدالباقی بیان کرتا ہے انہ کل مؤمن مسجون ممنوع فی الدنیا من الشہوات المحرم والمکروحہ مسلمان قیدی اس معنی میں ہے کہ دنیا کے اندر شہوتوں کے پیچھے جو حرام شہوتیں ہیں اور مکروح شہوتیں ہیں اس سے اسے منع کر دیا ہے مکلف بفعل طاعت شاقہ اسے تو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ تم نے اللہ کی طاعت کرنی ہے خواب مشکلی کیوں نہ تمہیں لگے فَإِذَا مَا تَسْتَرَاحَ مِنْ هَذَا جب وہ فوت ہو جائے گا تو اس سے سکون پا جائے گا وَانْقَلَبَ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَ لَهُ مِنَ النَّعِيمِ الدَّائِمِ وَالْرَّاحَةِ الْخَالِصَةِ مِنَ الْمُنَغْغِصَاتِ یہ بندہ جب اس طرح شہبات سے بچ کے فوت ہو جائے گا لیکن نعمتوں کی طرف چلا جائے گا اور خالص راحت اسے نصیب ہوگی ہر قسم کی شعبے سے وہ خالص ہوگی جہاں صرف سکون سکون ہو رہا کافر وہ دنیا میں سب کچھ لینے کی خواہش کرتا ہے جو ہم مرتا ہے وہ عذابِ علیم اور دائم کی طرف چل نکلتا ہے اور یہ اس کے لئے ہمیشہ کی بدبختی کا سبب بنتا ہے موسیقی 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 موسیقی